حضرت صفیان ابن عویعینا رحمت اللہ علیہ بڑھو اچھو درجہ محدث پر آئے حدیثیر کتابی ربطرے صفیان ابن عویعینا رحمت اللہ علیہ نامہ سے تائن خوئی سون کہ او بندہ اے مسلمانو اے انسانو اے مانو جاتی تمہار دیلے ربطرے کونو کونو شمع خیال آئے کہ امی تو اتو بڑھو پاپی جھوٹ بولتا ہوں پاپ کرتا ہوں نماز چھوڑ دیتا ہوں کسی پر ظلم اتیہ چار کرتا ہوں اتو بڑھو امی پاپی اللہ امر لخن پاپیر دعا قبول خوربو نہیں بھائیو امرہ شعب پاپی نہیں امرہ تو شعب گناہگار ار امی منو خوئی شب تکی بڑھو گناہگار اللہ امرہ شعب اور گناہ کے معاف کرتو تو صفیان ابن عویعینا رحمت اللہ علیہ خوئی سون کہ اے مانو جاتی تمہارا پاپ تمہارا گناہ تم کو دعا کرنے سے روکنا نہیں چاہیے تم ہی جدی پاپی تب ہوں تم ہی دعا کرو کیتا لگی تائن خوئی سون کہ اے دنیا شب تکی جے بڑھو پاپی شر مخلوق اللہ اللہ مخلوقر بطرے شب تکی بڑھو جے پاپی تائن دعا خور سون اور اللہ تعالی نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا اور شب تکی بڑھو پاپی اویلہ ابلیس تائن خوئی سون کہ ابلیس نے بھی اللہ سے دعا کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنمو دیا تو فرشتہ سے کہا اور ابلیس سے کہا کہ بابا آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجد الملائکت کلہم اجمعون فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے ابا وستکبرا وکانا من القافرین ابلیس نے انکار کر دیا ابلیس سجدہ پرسنا جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتار دیا تائن جنت اور بطرے آسلا اور جنت اور بطرے انہار لقب آسل تاؤسل ملائکہ تاؤسل ملائکہ اور مطلب وہی لو ایک تب پاکی میور پاکی میور پاکی تو سنرا میور میور پاکی میور تاؤسر مانے ہو لو میور پاکی ربیترے شب تکی شندر اور نامی پاکی میور پاکی تو جنت میں ابلیس کا نام تاؤسل ملائکہ تھا شمستو ملائکہ اور پرشتر وطرے سب تکی بیشی عبادت کرنے والا ابلیس آسل کنتو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے کے کارن اس کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور اس کو ملعون لانت اس کے اوپر اللہ کی رحمت سے دوری اللہ نے نید ورحمت تک اس کو دور کر دیا اور دنیا میں بھیجا جب اتنا بڑا پاک کیا اس نے اللہ نے اس کو ملعون کہ دیا ابلیس اس کا نام پڑ گیا دنیا میں آنے لگا تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ رب انظرنی اے اللہ مجھ کو محلت دیجئے مجھ کو شمع دیجئے ٹائم دیجئے امار شریر اربترے اپنے شکتی دان کو رکھا کیتا شکتی تائن خوئی سن کہ میں دنیا میں جا کر دنیا جاور پھورے اپنر جے بندہ آسے اپنر جے مومن بندہ آسے مومن بندہ کو میں گمراہ کروں گا صحیح پت سے صحیح راستے سے اس کو دور کروں گا لَآَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اے اللہ میں مانو جاتی کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سائیڈ سے آؤں گا بائیں سائیڈ سے آؤں گا تو گمراہ کرنے کا صحیح پت سے اور صحیح راستے سے ہٹانے کا پاور اور شکتی اللہ سے دعا کر کے مانگ لیا اور اللہ نے اتنا بڑا پاپی اتنا بڑا پاپی ابلیس کی دعا کو قبول کیا اور کہا جاؤ ابلیس میں نے تم کو یہ پاور دے دیا یہ شکتی دے دیا کب تک الہ یومی یبعصون قیامت فرزنتو ہم ہی تمہارے شکتی دانخورسی ہم ہی تمہارے پاور دانخورسی تمہیں دنیت کیا امار مسلمان بندک تمہیں گمراہ پر ہو جاؤ تم جا کر گمراہ کرنا تو سفیان ابن اویینہ رحمت اللہ علیہ لکھ سن بڑو بزرگ تائین لکھ سن کہ اللہ نے اتنے بڑے پاپی کے دعا کو جب قبول کیا تو اے مسلمانو تمہرا تو ابلیس نہ آئی تمہرا ابلیس لاخن پاپی نہ آئی اتنا بڑا پاپی کے دعا کو اللہ جب قبول کر لیا تو نشچے تمہاری دعا کو بھی اللہ قبول کرے گا اللہ قبول کرے گا اچھا ابلیس نے جے شمع ابلیس خوئی سے کہ او اللہ امی منشرخہ سے آگے تاکھی آئیمو خورے تاکھی آئیمو دائن دیکھ تاکھی آئیمو باؤں دیکھ تاکھی آئیمو آر آئیہ گمراہ خورمو اللہ خوئی سن کے ٹھیک آسے جاؤ تمہیں گمراہ خوریو اس ٹائم میں فرشتہ آیا اللہ کے پاس اور فرشتہ آیا خوئیلا کہ او اللہ اے خون تو مانو جاتی ایک بار ختم شیش نماز پڑھنے جائے گا نماز پڑھ کے آئے گا مسجد تک ہی باری تائبو اور راستہ میں ابلیس آئے گا اس کو گمراہ کر دے گا اس کا سمشت و نیکی برباد کر دے گا واز کے محبیل میں آئے گا واز سنے گا کچھ نیکی کما کر نیکی حاصل کر کے یہاں سے باری میں جائے گا راستہ میں ابلیس آئے گا اور سمشت و نیکی اس کا برباد کر دے گا اے اللہ کوئی بھی آدمی کامیاب نہیں ہوگا شارر نیکی اکبر نشٹو خربو سب کی نیکی کو برباد کرے گا اللہ نے کہا کہ اے فرشتہ تم رہن سن تو ابلیس کوئی سے کہ ہم ہی سامنے تک ہی آئے مو پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا دو سائیڈ چھوڑ دیا ایک اوپر کا سائیڈ اور ایک نیچے کا سائیڈ اوپر کا سائیڈ اور نیچے کا سائیڈ ابلیس کونوں دن دولتا کی آئی تو نہ ابلیس کسی دن نیچے سے نہیں آئے گا کارن یہ ہے کہ انہی تو بڑو متکبر تکبر کرنے والا گرور گھمنڈی کرنے والا اور جس کے اندر گرور گھمنڈی اور تکبر ہوتا ہے وہ نیچے سے نہیں آتا ہے اوپر سے بھی نہیں آئے گا کارن کیا ہے اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ نے کہا اوہ فرشتہ تمرا یاد رکھیو امار کونو بندہ جو دی پورا زندگیت پاپر کاج کرے پورا زندگیت گناہر کاج کرے اور مرر آگے مرر آگے جو دی اس کے دل میں خیال آ جائے اور صدق دل سے صحیح دل سے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اگر وہ میرا نام لے لے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ یہ کہہ دے اے اللہ امی بڑو پاپی امی بڑو پاپر کاج کرسی اج کر بعد آر پاپر کاج کرمونا اے اللہ امار شمستو پاپ کیا اپنے ماف کو بیا دھتا اللہ نے کہا اے میرے فرشتے میرے بندے کا گناہ سمندر کے پینہ سے اگر بیشی ہوگا گاچ برکچ سے زیادہ ہوگا بالو اور ریت تکی جو دی بیشی ہوئے اور ایک بار جو دی توبہ کرے گا تو ایک توبہ سے زندگی کے سارے پاپ کو میں ماف کر دوں گا اس لیے میرے بھائیوں دعا کی لیے دعا کی مجلس میں امرہ آئی سی بڑو مبارک مجلس اج کے امرہ دعا کرمو دعا کرمو ارکی رکم دعا کرمو کتابی ربطرے ایک جن بڑو بزرگ تین ایک کا گھٹنا لکھ سن حجاج ابن یوسف بڑو ظالم بادشاہ بڑو ظالم بادشاہ اتو بڑو ظالم کہ لاکھ لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا انہار شمپر کے کتابی ربطرے لکھا سے کہ جب وہ کھانے کے لیے دسترخان پر جاتا تھا کہ ایک ہونہمی کھانی خائتاں اور کھانے سے آگے کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو تلوار سے زبہ نہیں کیا تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا پہلے کسی کو پکڑ کے زبہ کرتا تھا قتل کرتا تھا تلوار سے اس کو کٹتا تھا اور اس کے بعد جا کر وہ کھانا کھاتا تھا اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ کھانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا اور کھانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا تین چکر چار چکر تواف کا کیا بعد میں انہوں نے دیکھا کہ مطاف میں توافر جے جگہ آسے مطاف مطافر بطرے ایک جن بوڑا مانوش اندو مانوش چک تک یہ دیکھتے پارے نہ بوڑا مانوش وہ رو رو کر خندیا خندیا دعا کرتے سے خوب رو رو کر دعا کر رہا ہے حجاج ابن یوسف کو غصہ آیا میری بات سمجھ میں آرہی یا نہیں آرہی حجاج ابن یوسف بڑھو راگر بطرے تین اے بوڑھر سامنے آئی سون آئیہ خوئی سون کے اے بوڑا تمہیں اتو خندیا خندیا دعا کرو کی اتو خندو کیتا لگی اے بوڑا خوئی لو کہ اپنے خیمانوش امی تو دیکھتم فارینا اصل امی اندہ مانوش امر چوک نائی امی اللہ رخ سے دعا کرتی سی خندیا خندیا دعا کرتی سی امی بہت مجبور مانوش حجاج ابن یوسف ظالم تھا اس نے اس بوڑھا سے کہا اے بوڑھا ہمارا تین چکر اور رہ گیا ہے تین تا چکر دیوار پورے امار تواب شیش تواب شیش کرار بادے امی تمہار خاصے آئیمو اور تواب شیش ہوئیتے ہوئیتے تمہار چوکھر بیترے اللہ جو دی روشنی دان خورےنا دیکھر شکتی جو دی اللہ دان خورےنا تے اے امار تلوار آسے اوئی جگہ تمہار دوئی ٹکڑا خورے لیں مطاف خانِ کعبہ سامنے ہیں اللہ کا گھر سامنے ہیں بوڑھا آدمی اندھا آدمی سب کو دیکھ کر مایہ آئے گا رحم آئے گا لیکن حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی وہ کہہ رہا ہے امار تواب شیش وہا فرزنتو تمہار چوکھر روشنی جو دی آئینا تو تم کو تلوار سے دو ٹکڑا کر دوں گا سوچئے چنتہ کیجئے کہ اس ٹائم میں وہ بوڑھا آدمی موت سامنے دیکھ رہا ہے بیش تکی بیش پانچ منٹ دوش منٹ امار زندگیہ سے دوش منٹ پوڑے تو آر امین آئے دنیا تکی ہمیں جائم ہو گیا جب ہم کو یہ بشواس ہو جائے کہ ماترو دوش منٹ امار جیوان آسے تے امرا کی روکم دعا پر تم کی روکم خاندیا خاندیا دعا پر تم اس بوڑھا آدمی نے رو رو کر خوب خاندیا خاندیا دعا پر سن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سامنے سمجھ کر اور اس نے دعا کیا حجاج ابن یوسف نیزور تواب شش قرار پرے بوڑھا کے پاس آیا اور آ کر کہا او بوڑھا اللہ تمہار دعا قبول خورسنی تو وہ بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنے آنکھ سے چک سے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم حجاج ابن یوسف ہو تمہارے ظلم سے اللہ نے مجھ کو بچایا اور میری دعا کو اللہ نے قبول کر دیا میرے بھائیو